ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں جناتی اثرات جناتی تسلط جناتی نقصانات وہ آپ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں گے یاد رکھیں جنات کی کئی قسمیں ہوتی ہیں اور ایک جنات کی وہ قسم ہے جو انسان پر حاضر ہو کر شور مچاتا ہے انسان اور چلاتا ہے مبحود ہو جاتا ہے اور عجیب قسم کی جو ہے اس کی آدات ہو جاتی ہیں تو یہ تو جنات کی وہ شدید قسم ہے جو اس پر تکلیف مسلط کرتی ہے اور اس میں حاضر ہوتی ہے لیکن ایک جنات وہ ہیں جو انسان کی باڈی میں خون میں چلے جاتے ہیں اور اندر جا کر بیماری بناتے ہیں خواتین میں رسولی گلٹیاں بناتے ہیں یا یوٹرس میں پانی کی تھیلیاں بنا دیتے ہیں اور اسی طرح جو ہے مردوں کے اندر بھی باڈی میں ویکنس لے آتے ہیں دماغ کو کمزور کر دیتے ہیں سٹمک اکثر لوگوں کا خراب ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے تو یہ باثروم سے زیادہ اور موبائل ٹچ موبائل سے یہ چیزیں باڈی میں داخل ہوتی ہیں تو یہ آج کل بہت زیادہ مرز بڑھ چکا ہے جادو اتنا زیادہ نہیں جتنا جناتی چیزوں کا ہم پر اثر ہے چونکہ سائنس اسے بکٹیریا یا جرسیم بولتی ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جن بولا سیدہ عائشہ رضی اللہ کی روایت ہے جنات کے بارے میں کہ سلاست و اصنافین اس کی تین قسمیں ہیں تو اس میں ایک قسم یہ ہے جو ہوا کی شکل میں باڈی میں دخول کرتی ہے تو ایک وہ ہے جو جانوروں کی شکل میں کتے کی شکل میں آ جاتی ہے یا سام کی شکل میں تو آپ یاد رکھیں کہ آپ اگر جنات سے اپنا چھٹکارہ چاہتے ہیں کہ اکثر بیماریاں امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ یہ اپنی کتاب میں حدیث لائے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں بیماریاں جناتی ہوتی ہیں بلڈ کی بیماریاں خون کی بیماریاں تو آج کینسر ہیپٹائٹس اور اس کے علاوہ عورتوں میں بڑی بیماریاں ہیں مردوں میں یہ جناتی ہی ہیں ہمیں چونکہ بسم اللہ پڑے بغیر کھانا کھاتے ہیں باتھروم کی دعا پڑے بغیر باتھروم چلے جاتے ہیں تو جنات ہمارے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں بوڈی میں پرابلم پیدا کرتے ہیں تو اس لیے آپ دعاوں کا احتمام کریں تو جنات کے تسلط سے بیماریوں سے آپ بچے رہیں گے جس گھر کے اندر اٹیج بات ہے اس گھر میں جنات لازمی ہوتے ہیں اور موبائل ہے LED ہے سکرین ہے جنات لازمی ہوتے ہیں تو اب آپ دعاوں کا احتمام زیادہ رکھیں اور باتھروم کی دعا پڑھیں کھانے کی دعا پڑھیں موبائل آن کریں اس کی بھی دعا پڑھیں باتھروم والی دعا یہاں پڑھیں تاکہ یہاں سے شیعتین آپ پر تسلط نہ کریں اب آپ بچنا چاہتے ہیں گھر سے جنات ختم ہو جائیں بیماریاں ختم ہو جائیں بوڈی میں کسی کے جن ہے دورہ پڑھتا ہے حاضر ہوتا ہے تکلیف دیتا ہے یا بچے ڈرتے ہیں یا خواتین کو کوئی بیماری ہے تو آپ یہ عمل خاص طور پر اختیار کریں تین دن کا عمل ہے آپ نے محرم کی یہ تین دن ہے تئیس چوبیس پچیس یہ تین دن میں آپ یہ عمل کر لیں اگر دن گزر جائیں تو بعد میں بھی آپ کر سکتے ہیں تو آپ تین دن یہ عمل کریں اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جنات کو گھر سے آپ کی بوڈی سے مریض کوئی بھی ہے اس سے ختم فرما دے گا وہ عمل خاص کیا ہے کہ آپ نے پانی پر ایک تو پانی سامنے رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے تین دن دن یا رات کسی بھی لمحے بیٹھ جائیں اور آپ نے بیٹھ کر یقصوی کے ساتھ جو ہے سورہ واللائل پڑھنی ہے واللائل اذا یغشا والنہار اذا تجلہ یہ جو سورہ لائل ہے اس کو آپ نے یارہ بار روز پڑھنا ہے اور پڑھ کے دعا کرنی ہے پانی پر دم کر لینا ہے اس پانی کو گھر میں چھڑکاؤ بھی کریں اس پانی کو سارا گھر پیے بھی تو انشاءاللہ وہ تین دن عمل یہ کر لیں تین دن میں جڑ سے جنات ختم ہو جائیں گے گھر سے بھی مرز انسان کی باڈی سے بھی ختم کریں گے اور انسان انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا یہ عمل خاص ہے واللائل کا یہ جنات کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين